موسیقی سکردوسی دیو سائی جاتے یہ اب ہمارا سپر شروع ہو گیا سکردوسی دیو سائی کا سپر کا آغاز ہے ہم انشاءاللہ مستور یا جلاس پر رکھیں گے یہ ہمارا سپر ہے سکردوسی دیو سائی جاتے ہوئے آپ یہ جیل دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جیل ہے یہ پاور ہاؤس بنایا گیا ہے دو ہزار سات میں تو یہ وہ سلسلہ ہے یہاں پر یہ جیل بن گیا ہے تو سکردوس آتے ہوئے دیو سائی روڈ پر آپ کو بھی یہ ملے گا اور سکردوس سے دیو سائی جاتے ہوئے بھی آپ کو یہ ملے گا تقریبا سکردوس سے کوئی دو کلومیٹر یا ڈیٹھ کلومیٹر کے پاس سلسلے پر یہ واقع ہے تو وہ کا بھی شاندار ہے جب بھی آپ نے آنا ہے تو یہاں آپ دوڑی جائے کے لئے ہوج جائے تو توڑا سا جل کا نظار آپ کو کرانا تک دیکھتیجئے دیکھتا لیا اور یہ روڈ ہے سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیرتے ہوئے روڈ بنایا گیا ہے اور اس روڈ پر ہم ہمارا سفر دیو سائی کے لئے اسطور کے لئے شروع ہے موسیقی 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 بنا ہوا ہے لشکرین تو کافی مددہ پشک ہوں گے جل میں ہمارا دوٹی ہے اچھا ہوتلے تھے سر اچھا اس سیٹ پہ تھے ہمارا فشری شٹ تھا سارے سلاپ نے لے گیا جو سلاپ آگیا اپنے اوپر سے سرے در سے جو جلی نہیں لگتے ہیں اسمانی کی جلی بارش آگے اپنے اس کو پورا لے گیا ٹھیک ہے باقی یہ ستپارہ لیک ہے پہلے سے ستپارہ لیک ہے ہمارے گاؤں ادر ہے سر ستپارہ جن اس سے آگے دوسری ہے اچھا دوسری سے آپ کیا تو اسطور پہنچے گا اسطور سے گلکت پہ آسکتے ہیں آپ پڑھنے بھی جا سکتے ہیں بیلکل ٹھیک بیلکل ٹھیک موسیقی 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 وہ شخص نیامات ساتھ بتا رہے تھے کہ پہلے یہ جیل تھا ستپارہ جیل لیکن بعد میں اس کو ڈیم میں تبدیل کر دیا گیا موسیقی 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 اس وقت میں آپ بڑا پانی کی مقام پر موجود ہوں اور بڑا پانی کا مقام ایسا ہے کہ یہاں کا منتری کا ریسٹورنٹ ہے اور کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں توڑا سا میں آپ کو دیکھا ہوں لیکن میں آپ کو ایک ایسے مہمان سے ملانا چاہتا ہوں جو موٹر سیکل پر اگر آپ دیکھیں سامنے وہ موٹر سیکل ہے اس پر وہ آئے ہیں کراچ سے تین سے توڑا سا تھوڑی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر سر ہم آپ کو ولکم کرتے ہیں آپ اس وادی میں آئے ہیں تو آپ یہ بتائیں سر کہ کیسے آپ موٹر سیکل پر آپ آئے ہیں بس یہ ایک جنڈی تھی یہ میں نے شادی کے بعد اس کے بارے میں سوچا میری وائف جو ہیں وہ بھی میری طرح ٹورزم کا شوق رکھتی ہیں اچھا ہاں تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اب ہم جو ہیں وہ گاڑی پہ ہم نے اپنا ہنیمون کر لیا ہے اب ہم بائک پہ کریں گے اچھا پھر اس کے لئے ہم نے پلان آؤٹ کیا پوری جڈنی اور کراچی سے بائر ہم اسلام آباد آیا اور اسلام آباد سے بائر روڈ ہم یہاں تک پہنچے کتنی دونوں میں پہنچے آپ لوگ یہ ہو گیا آپ کا ہفتہ ڈیر ہفتہ ہو گیا کیا کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی راستے میں رکاوٹ کچھ پرابلم بہت آئیں بہت آئیں لیکن بس ہماری گاوررمنٹ جو ہے وہ آج کل قائدہ ازم کا سنگ ہے تو جہاں تک وہ ہوا وہ انہیں جانے دیا جہاں نہیں ہوا وہاں انہوں نے واپس کر دیا میں بہت قریب تھا بالا کوٹ سے اسلام آباد سے نکلا تھا لیکن ایک چوکی آتی ہے اس چوکی کا نام غالباً مجھے یاد نہیں ہے لیکن بس انہوں نے ٹورزم کے نام پہ واپس بھیج دیا ویسے میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ یہاں آنتے وقت ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں پوری ویلی کو تو یہاں پر وی وی آئی پی لوگ گم پیر سکتے ہیں عام سیاہ عام ٹورسٹ نہیں گم پیر سکتے تو یہ ایک صورتحال ہے تو آپ نے بھائی کی بات سنی ان کی وائپ بھی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیسے آپ کو لگا یہ پورا ٹور کراچی سے یہاں تک کا بہت اچھا لگا یہ پہلا نہیں ہے بس تھوڑی سے رکاوٹی آئیں وہ تھوڑا سا ہٹتا وہاں پہ تھوڑا سا بیڈ لگتا ہے لیکن پاکی پرس پاس پاکستان بہت حسین ہے سب کو آنا چاہیے دیکھنا چاہیے اچھا منتری صاحب یہاں ہم نے تو آپ سے بہت سوالات کیا آپ نے جوابات دیا ہمیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہاں ورن لائپ کیا ہے کیا چیز یہاں پر ہے محترم جناب یہاں وائلہ میں بہت کچھ کچھ ہے خدا کی فضل سے سب سے پہلے تو یہاں جو وائلہ میں مین چیز جو ہے وہ جانوار جو ہے براؤن بیار براؤن بیار جو پوری دنیا چاہتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد بھیر ہمارے پاس یہاں وہ آئی بیکس ہے آئی بیکس کے ساتھ سنو لپٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو چکار کرتا ہے تو وہ انہی کے ساتھ رہتا ہے پہاڑوں پہ تو یہاں ایک آپ نے شاہد دیکھا بھی ہوگا چھوٹا ایک میدان میدان میں سلاک لگا کی چوہے نظر آ رہے ہیں اس کو مارمٹ کہتے ہیں پھر یہاں اولف بھی ہیں اچھا اولف بھی ہیں اچھا اولف بھی ہیں اچھا پھر فوکس بھی ہیں پھر پرندے ہیں یہاں آپ خود دیکھ رہے ہوئے آس پاس چلتے ہیں رام چکور ہے پھر چکور ہے خدا آپ کو بلا کرے جو ایک چیز ہے مچھلی کھانی والی کینگ سٹار بولتے ہیں جس کو وہ مچھلی کھاتی ہے اور ہمارا برون بیر جو ہے ستمبر کے بعد جو ہے وہ بھی مچھلی کھانا شروع کرتا ہے اور سر ساتھ وہ مارمٹ بکھاتا ہے اپنی چربی بڑھانے کے لئے اپنے آپ کو تاغت دینا کے لئے تو یہیں اسی وجہ سے یہ بیو سے ہی جو ہے اسی کا یہ برون بیر کی وجہ سے اس کا نام روشن ہے تو ہر آدمی وہیں برون بیر اور دیو سے دیکھنے آتے ہیں تو میں ویلکم کرتا ہوں اور آنے والے دوست کو اور ان کو پیغان دیتا ہوں جو اس دیو سے کو نہیں دیکھا ہے وہ آ کر اس دیو سے کو دیکھ لے تاکہ پتا چلے گے کہ دیو سے کیا چیز ہے ہمارا سپر شروع ہو رہا ہے ہم سکردو سے آئے آسطور ویلی سے اور اب ہم نشان اللہ بابو سر ٹاپ کی طرف ہمارا سپر شروع ہو گیا ہے بابو سر ٹاپ آپ کو دیکھائیں گے کہ کس طرح ہے اور اس کے لئے پھر ہمارا اگلا حدب ہے ناران تو جب بھی آپ نے آنا ہو تو آپ سیڑ سے بھی آپ جا سکتے ہیں بک سکتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہاں پر جو پیول ہے وہ اس طرح لیٹروں میں ملتا ہے تو اگر آپ اس طرح آئے ہماری طرح جسے آپ کے پاس پیول نہ ہو تو یہی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو پیول آپ نے ڈلوانا ہے یہاں سے ٹاپ کا راستہ ہے تقریباً آدھا گھنٹا بائک پہ آدھا گھنٹا گھنٹ پہ گھنٹ کے لگے تو آپ کو کیسا لگا سر یہ بتائے کہ آپ نے کس طرح پایا اور ٹور کیسا رہا سر ماشاءاللہ سے آپ کی سر برائے میں مارا ٹور بہت شان دارا کیونکہ بہت سی پریشانیاں آپ کی وجہ سے ہمارے لئے آسانی ہوئے بڑھل گئی اس طرح کی لاکھوں جال رہا تھا بھولک میں تو آپ کے رہے فرمتے سر ہمیں گلگر بلکستان جو بلکستان ہے پورے پروینس میں ہمیں جانے میں کس طرح کا کوئی پریشان نہیں بنی تو سر باقی جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں پشان دارا کہ اللہ کریمے پاکستان کو جو حسن کی دل اور دل کشی کی ہے اس کی فیض سے نوادہ ہے سر بہت شادہ ٹور ہے ہم نے پاکستان کے اتنے خطر آکے سکردو دیکھا ہم نے دیکھا ہے ہم نے رامہ لیک دیکھا ہے ہم نے اور سو نے دیکھا ہے شکرانہ لیک سر آپ کی میربانی سے ہم نے دیکھتی ہے چونکہ یہ آپ دیکھ سکتے پانی راستے میں اس طرح وٹر پال یہ چیزیں آپ کو بہت ساری نظر آئے گی یہاں بہت خوبصورت مطلب اگر آپ دیکھیں چشمیں ہیں وہاں سے خواتین پانی برتے ہیں اور بچی اگر آپ دیکھیں تو وہ پانی لے کے جاتی ہے چشمیں کا پانی جو ہے نا وہ چیز ہے اور یہ کھلے عام جو بیتا ہے اس طرح ندین آلیو میں تو اس کا مزہ چشمیں کیا پانی جو ہوتا ہے وہ بلکل پیلٹر ہو کے جو اینا وہ آتا ہے اور سارا سب کچھ بہترین ہوتا ہے موسیقی سر کی طرف ہماری سپڑ جاری ہے اور آپ دیکھ رہے کے براب بی موجود ہے ہریالی ہے روڈ بہترین بنا ہوا ہے اور چلاس بنزگل ساتھ ہی ہے زیادہ زیادہ چالیس کلیوٹر کے پاس لے پر ہے براب بہترین 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 چلاس یہاں سے چھوالیس کلیمیٹر گلگت ایک سو اسی یہ آگر آپ خنجرہ کاشور تاشکن بیجین اچھا آپ سے یہ پوچھنا تو یہاں نان کسٹم پیر گاڑیاں آسکتی ہے کہ نہیں سوات سے سوات سے لرسر تک آسکتی ہے لرسر تک اب تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس سے کا ایریا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر اوہ اوہ یہ بالکل ڈیپرنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو کپی شاندار منظر ہے آپ نیچے اگر آپ دیکھیں تو کیا نظارہ ہے بہت خوبصورت آپ جب بھی آئے تو چونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے ابھی تھوڑی سے رکی اور موسم یہاں بہت شاندار ہے اگر آپ دیکھیں پورا وادی جو ہے اگر آپ دیکھیں سامنے برپ ہے اریالی ہے اور خوبصورت نظارے ہیں تو آپ نے جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ یہاں پر آسکتے ہیں اور اللہ کے قدرت جو ہے یہاں پر ایکسپلور کر سکتے ہیں بابو صرف ٹاف ان دنوں جولائی کی مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باقی دنوں میں اگر آپ آئے تو یہاں پر یہ بلکل ڈیپرنٹ ہے تو یہ کافی خوبصورت نظارے ہیں اگر آپ جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ یہ ضرور وزٹ کریں اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ ضرور یہاں وزٹ کریں آپ کو خوبصورت نظارے سب چیز کی جو ہے ہمیں دلے موسیقی 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 موسیقی